اللہ حافظ حدانا لہذا وما کنا لنہتدیا لولا وانہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والسلام علی نبیج الامی الخاتم لما عصبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاوح محمد اللہ حافظ وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہ حراہم تطہیران محمد 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 ایوہا آپ حضرات کی مسلسل توجہات کا شکر گزار ہوں اور ولا ولی تولا اور ولایت کے عنوان پر یہ پانچمیں تقریر آپ کی سماعت کے لیے حدیعہ ہے کل ایک اہم ضروری اور بنیادی بحث چھڑ چکی ہے اور اسی کے سلسلے میں بہت سی باتیں غور طلب ہیں ہمارے عقائد کے لیے یہ ایک بیسک تھوٹ ہے یہ بنیادی فکر ہے کہ جس پر آپ کو عملی طور سے پریکٹیکلی اپنی تنہائی میں غور و فکر کرنا پڑے گا اور وہ یہ ہے کہ انسان بہت کچھ بہت کچھ اپنے باطن سے وابستہ ہے اور جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا سراپا یہ اس کا نقشہ یہ اس کے ہاتھ پاؤں آنکھ ناکھ کان سر جو کچھ آپ عذاو جوارے دیکھ رہے ہیں یہ اس باطن کے مقابل میں بہت کم بہت قلیل سی شئے ہیں یعنی ان کا کوئی شمار ہی نہیں ہے انسان کا باطن ایک دریائے محیط ہے ایک دریائے زخار ہے انسان کے باطن کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا بہرحال اس کا باطن اس کے ظاہر سے بہت زیادہ امیغ بہت زیادہ گہرائی لیے ہوئے ہے اور انسان ہر آن اپنے آپ کو اپنے باطن ہی میں کھویا ہوا پاتا ہے انسان اپنے آپ کو ہر آن اپنے باطن میں کھویا ہوا پاتا ہے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مجھے سن رہے ہیں بظاہر خاموش ہیں مگر کیا معلوم کسی کو کہ کن افکار کی موجوں میں آپ غوتہ زنی کر رہے ہیں کیا معلوم آپ کو کہ آپ کے دماغ سے کتنی چیزیں گزر رہی ہیں کیا خبر کسی کو کہ آپ کہاں کہاں کس کس منزل تک پہنچ کر پھر واپس آ رہے ہیں ہر ایک کے لیے اس کا باطن ایک لا متناہی سہرہ ہے یعنی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے اس کا باطن اور پھر آپ نے یہ بھی غور کیا ہوگا کہ راستے میں گزرتے ہوئے تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ انسان گزر رہے ہیں لیکن کیا آپ کسی کے متعلق یا بتلا سکتے ہیں اس کے آزہ و جوارح کو دیکھ کے کہ اس کی نیت کیا ہے اس کا ارادہ کیا ہے کہاں جا رہا ہے کیا چاہتا ہے اچھا کام ہے برا کام ہے کوئی چیز آپ پہ ظاہر ہے نہیں ہے نہیں خود وہ نہیں چاہتا کہ اس کے راز کو کوئی اور جانے اس لیے اور مضبوطی سے اپنے باطن کے گرد حسار پہ حسار لگائے ہوئے وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کو پہچاننے ہی نہ پائے نیکی ہو کے بدی اچھائی ہو کے برائی ہر انسان اپنے باطن سے متاثر ہوتا ہے ہر انسان اپنے باطن سے متاثر ہوتا ہے اس جملے کو ایک پر تو سمجھا دوں تا کہ ہم جب سلسلہ کلام میں آئے تو کہیں کوئی چیز ادھوری نہ رہے دیکھئے یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ ہر انسان راستے سے گزرتے ہوئے یہ نہیں ظاہر کرتا کہ اس کی نیت چاہے اس کا ارادہ چاہے اس کا منشاہ چاہے وہ چاہتا چاہے اس کے معنی یہ ہے کہ آپ اس کے ظاہر سے اس کے باطن کا پتہ نہیں چلا سکتے کسی انسان کے ظاہر سے اس کے باطن کا پتہ نہیں چلا سکتے مگر خود اس انسان کا ظاہر اس کے باطن سے اتنا پیوستہ ہے کہ باطن چاہے تو اس کے آزا وہ جوارے حرکت کرے باطن چاہے تو یہ آگے بڑھے پیچھے ہٹے باطن چاہے اس کا تو یہ کسی کام کے لئے نکلے یا کسی کام سے واپس آ جائے یہ اس کا چاہنا نہ چاہنا ہے جو آزا وہ جوارے سے متعلق نہیں ہے آزا وہ جوارے کا یہ کام نہیں ہے کہ چاہے چاہتا ہے کوئی اور اس کے باطن میں چاہتا ہے کوئی اور اس کے باطن میں جب کہیں آنکھیں دیکھتی ہیں جب کہیں کان سنتے ہیں جب کہیں ناک سنتی ہے جب کہیں زبان حرکت کرتی ہے جب کہیں ہاتھ اٹھتے ہیں پاؤں حرکت کرتے ہیں کوئی اور چاہے اس کے باطن میں کوئی اور چاہے تو اس وقت انسان کے آزا وہ جوارے حرکت کرتے ہیں تو اس کے معنی کیا ہوئے انسان کے ظاہر پر انسان کا باطن اثر انداز ہے خلاص ایک علام یعنی باطن ظاہر پہ اثر انداز ہے اتنا اثر انداز کہ کسی بات پہ غصہ آ جائے غصہ آئے تو غصے کے لیے ظاہر ہے کہ غصے کا مرکز ہاتھ پاؤں نہیں ہے وہ آپ کا باطن ہے مگر چہرہ سرخ ہو گیا چہرہ سرخ ہو گیا کہ آپ نے لگے اور مسررت کی کوئی بات آپ نے سنی اور معلوم ہوا کہ آپ خوشی محسوس ہو رہی ہے تو ایک مرتبہ ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ایک ابتحاج کی کیفیت پورے آزا وہ جوارے میں آئی آپ مسکرانے لگے یعنی کوئی آپ کو خوش کر دے کوئی آپ کو رنجیدہ کر دے تو آپ کا باطن پہلے متاثر ہو پھر وہ ظاہر کو متاثر کریں اس طرح سے ہم جب اپنے ظاہر کو اپنے باطن سے چسپیدہ رکھتے ہیں تو کیا ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ساری کائنات میں اتصال بلغائب ہے کلی کی گفت بوجی کیا ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ساری کائنات میں اتصال بلغائب ہے ایک انسان کا یہ عالم ہے تو کائنات یقیناً کسی غائب کے تابع ہے یہ جسم عالم اکبر کسی نفس عظم کے تابع ہے اور اس طرح سے اس طرح سے سارا عالم غائب سے متصل ہے غائب سے متصل ہے غائب سے اشارے پا رہا ہے غائب سے اشارے پا کر متحرک ہے رواں دواں ہے فضاء میں ہر چیز حرکت کر رہی ہے غائب کا حکم ہے غائب کا اشارہ ہے اتصال بالغائب لازم ہے غائب سے متصل ہو اور اتصال بالغائب بدعت نہیں ہے سمجھانا چاہتا ہے اتصال بالغائب بدعت نہیں ہے اس لئے نہیں ہے کہ اتصال بالغائب ہی کی ایک تعریف ہے بتائیے ایمان آنکھوں میں ہے ایمان زبان پر ہے ایمان آزا و جوارہ میں ایمان تو دل میں ہے نا تو پھر ایمان بالغائب کے معنی یہی ہوئے کہ دل غائب سے متصل ہو گیا یہ کتاب اس میں شک کی گنجائش نہیں ہدایت کرتی ہے متقین کو اور وہ متقین جو غائب پر ایمان رکھتے ہیں ایمان ایک قلبی قیفیت ہے ایمان ایک قلبی قیفیت اور قلب متصل ہے غائب سے آپ نے دیکھا اس آئے وافی ہدایہ میں ایک عجیب منزل آگئی میں ابھی کہہ رہا تھا ظاہر سے باطن آپ کا ملا ہوا ہے مگر قرآن نے کہا نہیں غائب سے غائب ملا ہوا ہے دیکھئے ایمان قلب کی ایک قیفیت کا نام ہے قلب وہ نہیں ہے کہ جو آپ کے فیزیشن کی تعریف میں آئے کہ گوشت کا ایک ایسا حصہ جو مسلسل حرکت کرتا ہوا اور پمپنگ اسٹیشن بن جائے خون کو پھینکے تمام جسم میں اگر یہ تعریف ہو جائے تو اس میں اگر صرف خون کو پھینکنے کی تاثیر ہے تو اس دل میں ایمان کہاں ہے تو اس لئے فیزیشن کی تعریف سے دل نہ دیکھئے دل احساسات کا وہ مرکز ہے کہ جس دل میں محبت ہے عداوت ہے نفرت ہے چاہت ہے جس دل میں شجاعت ہے سقاوت ہے جس دل میں بزدلی ہے جس دل میں ناراض ہونے کی قیفیت ہے جتنے صفات ہیں انسان کہ اس کا منبع یہ دل ہے اور یہ دل نظر نہیں آتا اس کی ایک قیفیت ہے ایمان جو خود غیب ہے اور خدا فرماتا ہے کہ اب یہ ایمان غیب پر ہو یہ ایمان غیب پر ہو جو غیب پر ایمان رکھ تو ہم ہر عالم میں ہر حال میں غیب سے متصل ہے غیب سے متصل ہے غیب سے اتصال ہے اب یہ اتصال اگر اگر رسمی ہے تو قابل ذکر نہیں ہے یعنی اگر یہ اتصال صرف اس لیے ہے کہ قرآن کی آئیت جب پڑھ ہیں تو ہم یہ کہیں ہاں ہم غیب جب تک دو چیزوں میں باہمی ارتباط نہ ہو اتصال ہو نہیں سکتا جب تک دو چیزیں نزدیک نہ ہو اور جہاں قربت ثابت ہے نزدیک ہی ثابت ہے وہاں ولا ثابت ہے ولایت ثابت ہے محبت ثابت ہے معرفت ثابت ہے تو اتصال بالغیب محبت کے بغیر ناممکن ہے کہ کسی سے محبت رہے تو دل متصل رہے کسی سے متصل رہے اسی وقت جبکہ دل کو کسی سے لگاؤ ہو اگر دل میں منافرت ہے تو متصل کیوں رہے اگر دل میں نفرت ہے تو ارتباط کیوں پیدا کرے ارتباط تو اتصال کے معنی یہ ہے کہ دل کو لگاؤ ہے اچھا لگاؤ کی کیا زورت ہے جہاں میلان ایک ہو جہاں اطوفت ایک ہو جہاں رجحانات ایک ہو وہاں لگاؤ ہے قوم میں اینی تقیروں میں قوم کی تعریف کر چکا ہوں قوم نام ہے افراد کے ان مجموعے کا جن کے معلانات جن کی اطوفت ہیں جن کے رجحانات ایک ہو اس کو عاطف کے مجموعے کا نام کہ جو اکسانیت پیدا کر لے قوم ہے جہاں ایک دوسرے کی قدروں کو جانے اور یہ کہے جس کو میں چاہتا ہوں یہ بھی چاہتا ہے تو اب ہم دونوں میں ربط پیدا ہوا اس مرکز کی وجہ سے اس مرکز کی وجہ سے جس کو ہم دونوں چاہتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ مرکز سے محبت نے محبت کو تقسیم کر دیا چاہنے والوں کی محبت نار عیدی نار عیدی نار عیدی نار عیدی نار عیدی اللہ ولی المومنین اللہ صاحبان ایمان کا ولی علی عمران انما ولی اللہ تمہارا ولی ہے اور اگر اس طرح سے انسان رجوع کرتا ہے اس ولایت مطلقہ کی طرف اور یہ دیکھتا ہے کہ جس طرح میں نے اس کو ولی بنایا ہے یا جس جیسے میں ولی سمجھتا ہوں یا جس طرح سے وہ میرا ولی ہے اور بھی اس کو اسی طرح سے ولی جانتے ہیں تو اس طرح سے باہم ولی سمجھنے والے پھر آپس میں اولیاء ہو جاتے ہیں دوست ہو جاتے ہیں اس لیے اس لیے اس لیے جہاں 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 ایک رنگی سمجھنے ہر غائب ہر شہود کو متاثر کر رہا ہے ہر باطن ہر ظاہر پر اثر انداز ہے ہر چھپی ہوئی شائر ہر ظاہر رہنے والی شائر کو متاثر کرتی ہے اور اگر یہ گفتگو ذہن میں رہے تو پھر اثر و نفوس کو دیکھتے ہوئے آپ دیکھیں گے اثر و نفوس کو دیکھتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ جو جتنا آپ کے لئے مفید ہے جتنی جس کی افادیت ہے جتنا جس کا افاظہ ہے جتنا آپ جس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اسی قدر آپ کا ظاہر اس باطن سے یا اس غیب سے متاثر ہوگا یعنی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صبح ہوتی ہے صبح ہوتی ہے تو وہی مدد کرے شام ہو تو وہی آئے میری روزی وہی سہارا بن جائے میری بیماری وہی صحت کا حکم دے بے روزگاری وہی دور کرے یعنی ہر گوشہ حیات پر اگر کوئی غیبی طاقت حکم رہ ہو رہی ہو تو چونکہ افادیت محیط ہوتی جا رہی ہے اس لیے ارتباد بھی حرآن پیدا ہوتا جا رہا ہے اس لیے کہ یہ ضرورت ہوئی ضرورت کی تکمیل ہوئی جہاں ضرورت ہوئی میں نے آواز دی فوراں اس نے کہا لبائے آپ سمجھیں افادیت کے اوپر ہے افاظے پر ہے کہ جتنی ضرورت جتنی ضرورت اس قدر ہی انسان کی قدر یہ ایک عجیب میار ہے کہ قدر کی تعریف یہ ہے کہ ضرورت کیا ہے یگانہ چنگیزی نے چار مصرے کہے تھے اور کیونکہ محفل ایسی ہے کہ جہاں بعض عجیب بھی موجود ہیں ان کو سنا رہا ہوں یگانہ چنگیزی کے چار مصرے ہاں فکر رسا دیکھ بڑا بول نبول گنجین اے راز اندھی نگری میں نکھول ہاں فکر رسا دیکھ بڑا بول نبول گنجین اے راز اندھی نگری میں نکھول جس کی جتنی ضرورت اتنی قیمت جس کی جتنی ضرورت اتنی قیمت ہیرہ کبھی کنکر ہے کبھی ہے انمول ہیرہ کبھی کنکر ہے کبھی ہے انمول اگر قدر ہے اگر قدر ہے تو وہ انمول ہے اور کسی کے پاس قدر نہیں ہے تو کنکر ہے بالگل اسی طرح ضرورت جتنی بڑھتی جائے گی اور انسان یہ محسوس کرے گا کہ افادہ اتنا ہے اتنا فائدہ اٹھا رہا ہوں اتنا فائدہ اٹھا رہا ہوں تو جتنا یہ احساس بڑھتا جائے گا اتنا اتصال غیب سے بڑھتا جائے گا اتنا اتصال غیب سے بڑھتا جائے گا احساس پر ہے کہ مجھے فائدہ کیا ہوا مجھے کیا فائدہ ہوا دیکھئے قرآن اگر یہ کہتا ہے کہ متقی وہی ہے جو غیب پہ ایمان رکھے تو غیب کیا چیز ہے خود غیب کیا چیز یعنی یہی ایمان رکھے کہ کوئی چیز چھپی ہوئی ہے یہ تو کوئی ایمان نہیں ہوا یہ تو کوئی ایمان نہیں ہوا کہ کوئی چیز پوشیدہ ہے نہیں ایمان اس عمر پر رکھے کہ کوئی غیب میرے شہود پر کنٹرول کیے ہوئے ہیں کوئی غیب میرے ظہور کو سنبھالے ہوئے ہیں ہر آن اسی کے توجہات سے جی رہا ہوں ہر آن اسی کے احسانات سے اپنے آپ کو متحرک پاتا ہوں جہاں یہ احساس جتنا قوی ہوگا اتنا اتصال بالغیب قوی ہوگا اور جتنا اتصال بالغیب قوی ہوگا اتنی قربت بڑھے گی جتنی قربت بڑھے گی جتنی ولایت بڑھے گی اتنا تصرف کا اندازہ ہوگا کہ میں جس کا دوست ہوں وہ ایسا ولی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر ہم یہ اتصال بالغیب کو اگر سمجھ سکے اور اگر آپ اس فکر میں کبھی کسی اپنے تنہائی کے لمحے کو گزارنے کے قابل ہو جائیں کہ ہم کس طرح سے متصل ہیں غیب کس طرح سے متصل ہیں غیب تو اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں اتنا ارتباط اتنا ارتباط ہے کہ جہاں دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے امیال و عواطف کی اکسانی کا اور آدمی ایک خاص طریقے زندگی کا پابند ہو کر اپنے آپ کو یہ محسوس کرتا ہے کہ اب میرا عقیدہ یہ ہے میرا بلیف یہ ہے میرا فیت یہ ہے میں شاید صحیح طور پر اس وقت سمجھا سکوں جب سورہ واقعہ کی آیت پڑھوں گا یہ سورہ واقعہ یہ چھپنوہ سورہ ہے سورہ رحمان کے بعد سورہ حدیث سے پہلے جو ہمیشہ پڑھتے ہیں آپ شبہ جمعہ اگر تو یمین کے ساتھیوں میں سے تو یمین کے ساتھیوں کا سلام تجھ پر ہو اور اگر نہیں جھٹلانے والے گمراہوں سے تیرا تعلق ہے تو جاؤ جہنم میں تمہارا مسکن وہ ہے تمہارا مابا وہ ہے تو آپ نے دیکھا کہ دو گروہ بن گئے اصحاب یمین ایک طرف جھٹلانے والے ایک طرف اور اگر اس گروہ سے متعلق ہے تو پھر یہ گروہ کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک ہی سند میں رہیں ایک ہی دور میں رہیں چودہ سو برس پہلے اگر کوئی گزر گیا ہو اور آج کوئی اصحاب یمین میں آ رہا ہو تو ان کا سلام تم پر نالے ایمین نالے ایمین مثال میں نے دی ہے پھر یہ مثال ذہن میں رہے اور بڑی اہم مثال ہے یہ نہیں کہ آپ اس پہ غور نہ کریں بلکہ چونکہ ایک اہم باب ہے نحج البلاغہ کا اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ جنگ جمل کی کامیابی و کامرانی کو دیکھ کر امیر الممنین کے ایک ساتھی نے باہر اقدس پہ بوسا دے کہا مولا یہ فتح مبارک ہو میرا بھائی کتنا تڑپ رہا تھا کہ آج اس جنگ میں آپ کے ساتھ شریک رہے آج اس جنگ میں آپ کی طرف سے ہو کر لڑے تو آپ نے کہا کیا واقعی وہ یہ چاہتا تھا کہ ہمارے ساتھ رہے اس نے عرض کیا آپ نے ارشاہ ترمایا لقد شہدنا فی اسکرنا حادا اقوام فی اسلاب الرجال ورہم النساء آج ہم اس جنگ کے میدان میں کھڑے ہو کر قیامت تک ماں باق کی سلبوں میں اور رحموں میں اپنے دوستوں کو دیکھ رہے ہیں جن کی تمنا یہ تھی کہ کاش ہم علی کے ساتھ ہوتے ہیں نارے ایدری نارے ایدری نارے ایدری نارے ایدری نارے ایدری لقد شہدنا پھر جملے کو دیکھیں لقد شہدنا فی اسکرنا ہدا ہم نے پایا ان کو ہمارے لشکر میں جن کی تمنا بعد میں ہوگی کہ کاش ہم ہوتے وہ آدھ ہمارے لشکر میں ہیں اگر اصحاب یمین سے ہے تو اصحاب یمین کا سلام ہو اور اصحاب یمین کون ہے جن کے اتصال بالغیب کی قیفیت یہ ہے کہ قیامت میں قیامت میں آپ کا نفس مسئول ہے جواب دے ریسپونسبل ہے نفس انسانی مسئول ہے ارشاد وَا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا قَسَبَت رَحِينَتُن قیامت میں ہر نفس اپنے کیے کا ذمہ دار ہے اللہ اصحاب الیمین یہ اس نے سنا کس مقام پر آیا دیکھئے کُلُّ نَفْسٍ بِمَا قَسَبَت رَحِينَتُن اللہ اصحاب الیمین ہر نفس اپنے کیے کا ذمہ دار ہے مگر اصحاب الیمین بہرحال ایک علمی منزل ہے اب یہ تو نہیں کہتا کہ اصحاب امین سے کیا مانا لیے گئے ترجمہ کرنے والوں نے کہا سیدھے ہاتھ والے سیدھے ہاتھ والے اور سیاسی اعتبار ترجمہ کیا رائٹسٹ یہ رائٹسٹ ظاہر ہے کہ جب سیاسی ترجمہ ہو سکتا ہے اور اپنی زبان کے اعتبار سے ترجمہ ہو سکتا ہے تو عادات کے اعتبار سے بھی ترجمہ ہو سکتا ہے یمین کے چار حرف ہیں دو یہ ایک میم ایک نوم یہ کے دس میم کے چالیس پچاس پھر یہ کے دس ساٹھ پھر نون کے پچاس ایک سو دس ایک سو دس یمین ایک سو دس علی نون نون آید نون آید نون آید آید نون آید نون آید اب کچھ معنی سمجھ میں آئے یا سیدھے ہاتھ والے اور پھر سیدھی طرف رہنے والے تو صحیح طور پر نشاند ہی نہیں ہو رہی تھی ہر نفس اپنے کیے کا ذمہ دار ہے مگر صحاب یمین جنتوں میں بیٹھے ہوئے مجرمین سے پکار پکار کے پوچھیں گے کیسے آئے جہنم میں یعنی جن کی منزل حساب و کتاب کی نہیں ہے اصحاب یمین وہ ہیں کہ جو مسئول نہیں ہے یہ قرآن یہ قرآن ہے اور قرآن کا ترجمہ کیا گیا کل نفس بما کسبت رہی نتن اللہ اصحاب الیمین وام ما ان کان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین اگر اصحاب یمین سے ہے تو اصحاب یمین کا سلام پہنچے اگر آج کوئی ہے اصحاب یمین سے تو سلمان کا سلام پہنچے ب poop ذر کا سلام پہنچے مغداد کا سلام پہنچے عمار کا سلام پہنچے کمائل کا سلام پہنچے یہ نہ سمجھنا کہ تنہار مولا تمہاری نگرانی کرتے ہیں بلکہ مولا کے ہر تمام غلام جتنے بھی عدوار میں گزرے وہ بھی مولا کے ساتھ ساتھ تمہاری نگرانی کر رہے ہیں نارے عیبی نارے عیبی نارے عیبی نارے عیبی نارے عیبی نارے عیبی میں نے زحمت دی ظاہر ہے کہ منزل منزل ولا ہے محبت کی منزل ہے اور گفتگو ولایت پر ہے ہم صرف آج یہ بحث کر رہے تھے کہ باطن کا اثر ظاہر پر غیب کا اثر شہود پر چھپی ہوئی چیز کا اثر ظاہر ہونے والی چیز پر تو اس کے معنی یہ ہے کہ ذرا صاحب یہ آخری منازل ہیں فکر کے اگر آپ نے ستے کر لیا تو کل صبح کی مجلس میں انشاءاللہ پھر اس مسئلے کو تکمیل پر پہنچائیں گے تاکہ ہم آگے بڑھ جائیں اور وہ یہ ہے کہ کیا آپ واقعیت چاہتے ہیں کہ آپ کے متصل بیٹھنے والا متصل بیٹھنے والا جس کے لئے میں نے پہلے دن کہا تھا کہ راغب اسوہانی نے کہا کہ جو بغیر فاصلے کے بیٹھے وہ ولی ہے متصل بیٹھنے والا نزدیک بیٹھنے والا اتنی قربت سے بیٹھنے والا کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے حقائق سے وہ واقف ہو جائے کون اس وقت کہاں بیٹھا ہوا ہے کیا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے دل کا حال یہ جانتا ہے جو بازو بیٹھا ہوا ہے نہیں ہے نہیں جانتا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ یہی نہیں بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے دل کی قیفیت کو تو گھر والوں سے بھی چھپاتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھپا کر یہ کہتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ پھر سمجھو گے ایک وقت آئے گا کہ پھر سمجھو گے اس لیے وہ اپنی بلندی کو محسوس کرتا ہے اپنی بلندی کو محسوس کرتا ہے کہ ہم نے چھپایا ہے بلند آدمی یہ نہیں ہے کہ سب ظاہر کر دے بلند آدمی وہ ہے کہ کچھ ظاہر کرے تو کچھ چھپائے بھی کچھ چھپائے بھی اور چھپائے یہ سمجھ کر کہ اگر آج زمانہ اس راز کو نہ پائے تو کل اور کل نہ پائے تو پھر قیامت تک کوئی دور آئے کہ دنیا کے سمجھ میں آئے یہ راز اس لیے چھپایا تھا یہ بڑائی کی دلیل ہے یہ بزرگی کی دلیل ہے کہ کس نے کیا اور کہاں چھپایا آئیے میرے ساتھ قرآن مجید کین آئیتوں کو پڑھئیے حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار پروردگار مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے پروردگار یہ بتوں نے بہت سے انسانوں کو تباہ کر دیا اب جو میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہے اور جو میری معصیت کرے تو بخشنے والا ہے اب چاہے بخش دے چاہے اسے انتخام لے یہ تیرے ذمہ ہے پروردگار ربنا ابراہیم ابراہیم ولی نبی رسول اولوالعظم صاحب شریعت خلیل امام بخشنے بخشنے ربنا پروردگار میں اس لیے آباد کر رہا ہوں کہ یہ تیری نماز کو خائم کریں وَجْعَلْ اَفْعَدَتَمْ مِنَ النَّاس تَحْوِي لَهِمْ انسانوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے وَرْضُقُمْ مِنَ السَّمَرَاتْ لَعَلَّهُمْ يَشْكِرُونَ پروردگار ان کو پھلوں کا رزق دے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں ان کو سمر دے سمر اب یہ جتنی باتیں قرآن کی باتیں ہیں انہیں قرآن کا بھی وہی حال ہے کہ جہاں یہ پتا چل جائے کہ ہر لفظ اپنے مقام پر محکم ہے ہر لفظ اپنے مقام پر متشابہ ہر لفظ میں ایک راز ہے ہر لفظ کا ایک باتن ہے ہر لفظ پر پردے پڑے ہوئے ہیں جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جاتا ہے متشابہ محکم ہوتا جاتا ہے ارشاد دعا کہ پروردگار ان کو سمرات کرے ہوتے ان کو پھلوں کرے سکتے آپ کو ملنے میں پھل پھل میوے قلب میوے دل یعنی ان کی نسل کو آگے بڑھا دے یہ شجر ہیں ان کو سمر دے یہ شجر ہیں ان کو سمر دے ورزوکم منہ سمرات لعلہم یشکرون ربنا یہ آخری منزل ربنا انکا تعلم تجھے علم ہے ما نخفی و ما نعلن ہم نے چھپایا کیا ہے اور ہم نے ظاہر کیا کیا ہے ابراہیم انکا تعلم ما نخفی و ما نعلن تجھے علم ہے تجھے علم ہے کہ ہم نے کیا چھپایا ہے اور کس بات کا اعلان کیا ہے اپنی اولاد کو ایک بے آب و گیاہ میں آبات کر دینا ہر کس و ناکس کے سمجھ میں نہیں آسکتا تو جانتا ہے کہ آنے والا زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا اس وقت وہ پہچانیں گے اس وقت وہ پہچانیں گے کہ یہ اولاد کو اپنی ابراہیم نے کعبے کے قریب کیوں بسایا انکا تعلم ما نخفی و ما نعلن تجھے معلوم ہے کہ ہم نے چھپایا کیا ہے ہم نے اعلان کیا کیا ہے و ما یقفا علاللہ من شین فی الارض و لا فی السما اور اللہ سے کوئی جیس زمین و آسمان میں چھپی ہوئی نہیں ہے یہ ابراہیم کی دعا اور ہم زیارت جامعہ میں کہتے ہیں یا علیاء اللہ اے دوستان خدا انی مومنون بسرکم و علا نیتکم میں تمہاری چھپی ہوئی چیزوں پر بھی ایمان رکھتا ہوں تمہاری ظاہر کی ہوئی چیزوں پر بھی ایمان رکھتا ہوں ناری کلوی ناری کلوی ناری کلوی محمد الو آدم انی مومنون بسرکم و علا نیتکم میں تمہارے راز پر بھی ایمان رکھتا ہوں تمہارے اعلان پر بھی ایمان رکھتا ہوں تمہارے سر و علان پر ایمان رکھتا ہوں ابراہیم کہتے ہیں کہ پروردگار تو جانتا ہے کہ ہم نے کچھ چھپایا ہے یہ بڑائی کی دلیل ہے اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ تجھ سے نہیں چھپایا تجھ سے نہیں چھپایا کیونکہ بعد کی آیت فورا کہتی ہے اللہ سے زمین و آسمان میں کوئی چیز چھپیوی نہیں آئے مگر ان سے چھپایا ہے ان سے چھپایا ہے اور اس لیے چھپایا ہے کہ اگر آج کہہ دیتے ہیں تو اس نسل کا خاتمہ ہو جائے اس نسل کا خاتمہ ہو جائے چھپایا ہے تاکہ یہ جانے کہ بادیا نورد قبیلہ آ کے یہاں بے آب و گیا زمین پر آباد ہو گیا ہے چھپا رہے ہیں تاکہ آہستہ آہستہ ان کی نسلیں پھیلیں اور اس طرح سے حفظ دین کا انتظام ہو ہم نے چھپایا ہے ہم نے چھپایا ہے جب ان کے کارنامے دنیا کے سامنے آئیں گے تو دنیا جان لے گی کہ ابراہیم کی دعا کیسے قبول ہوئی ابراہیم کی دعا کیسے قبول ہوئی اس لیے اس لیے اولیاءِ خدا جو متصل ہیں غیب سے سب کچھ ظاہر نہیں ہیں بہت کچھ چھپے ہوئے ہیں اگر کسی کا ایک جلوہ آپ کو معلوم ہے یہ قیبر ہے یہ قندق ہے یہ احد ہے یہ بدر ہے یہ ہنائن ہے اگر اتنا معلوم ہے تو یہ نہ سمجھو کہ سب کچھ جان لیا یہ نہ سمجھو کہ سب کچھ جان لیا اگر یہ آپ کو سنایا گیا کہ مولود کعبہ ہیں اگر آپ سے یہ کہا گیا کہ غدیر میں ان کے لئے یہ کہا گیا اگر آپ سے یہ کہا گیا کہ یہ بچھکن ہیں اتنے فضائی سن کر آپ یہ نہ سمجھو اب یہ ظاہر ہو گئے نہیں ابھی اتنے چھپے ہوئے ہیں اتنے چھپے ہوئے ہیں کہ قیامت تک عارفوں کے لئے یہ عرفان کا دریا بنے ہوئے ہیں نالے ایدری نالے ایدری نالے ایدری نالے ایدری نالے ایدری میں نے ذہمت دی وقت قتم ہو چکا یہ عرفان کا دریا بنے ہوئے ہیں ان کو کون پہچا ارشاد فرماتے ہیں میرے آٹھ میں امام علی ابن موسر رضا صلوات اللہ وسلام علیہ آج جن کی شب شہادت ریاض فرماتے ہیں حیحات حیحات ظلت القول وطاہت العلوم وقلت السن عن معرفت من معرفت الامام عقلوں میں قوتا ہی ہے امام میں رضا فرما رہے ہیں خدبہ مشہور امام کا خراسان میں امامت کے سلسلے میں حیحات ظلت القول وطاہت الحلوم وزاغت الابسار وقلت الالسن زبانِ گنگ ہیں آنکھیں چندریہ گئی ہیں دماغ کام نہیں کر سکتے ہیں امام کی معرفت میں معرفت امام اتنے ولن اتنے ولد ظاہر ہے کہ خود امام جب اپنا تعارف اس طرح سے کرے تو ہم یہ جان کر کہ یقیناً فرزندِ رسول فرزندِ رسول آپ نے کچھ چھپایا ہے آپ نے کچھ اعلان کیا ہے ابھی دنیا پوری طرح جان نہ سکی جان نہ سکی کہ آپ مدینہ سے کیوں گئے ہیں ابھی دنیا جان نہ سکی کہ آپ نے خوراسان کو کیوں بسایا ابھی دنیا پہچان نہ سکی کہ آپ نے یہ زندگی یہ جاویدانی اس زمین کے حصے پہ کیوں بسر کی مگر ظاہر ہے کہ کل جب میں اسی مقام پر اسی عزا کھانے میں دل وجہ دن کے اپنی تقریر کے سلسلے میں اس مظلوم امام کے حالات پر مختصر سی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں تو اس وقت آپ خود محسوس کریں گے کہ اتنی زندگی ہماری گزر گئی کیا آپ کو پوری معرفت حاصل ہے امام الرزا کی کیا آپ جانتے ہیں کہ امام زامین کیوں ہیں یہ سامن العیمہ امام زامین کیوں ہیں ہر ایک کے تو محافظ بنے ہر ایک کے تو محافظ بنے اور عالم غربت میں ہو دیبل حاضرِ قدمت ہے دیبل ابن علی یہ مشہور نام ہے امام الرزا کا مشہور مدہ ہے اور ان کے مراتب بڑے عظیم ہیں فرازدق حسان ہمیری اور کمیت کا تذکرہ آپ مجھ سے سن چکے دیبل کے متعلق بات یاد رکھیے دو سو چھالی سجری میں دیبل کی وفات ہے یعنی امام کے بعد بھی کوئی بیالی سال ترتالی سال دیبل زندہ رہے ہیں اور بہت بڑی عمر پائی ایک دن قرآنسان میں ماموں نے رشید نے طلب کیا دیبل کو کہا دیبل ہم نے سنا کہ تم نے کوئی قصیدہ کہا ہے آلِ محمد کے لئے کہا امیر مجھے تو علم نہیں ہے نہ مجھے یاد ہے کہا کیا کہتا ہے پورے قرآنسان میں پورے مروں میں یہ بات مشہور ہے کہ تُو نے قصیدہ کہا اس نے کہا کہ میں نے جو کچھ کہا اس کا علم فرزند رسول کو ہے مگر میں اس وقت تو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں مامون نے کہا کہ رجا جاؤ جا کے امام کی خدمت میں ارز کرو کہ آپ دربار میں آئیں امام علیہ السلام تو ہی ورما ہوئے دربار بارونق تھا سب ارکان دربار موجود تھے مامون نے امام عزاز نے کہا کہ فرزند رسول یہ انکار کرتا ہے کہ نہیں انکار نہیں کرتا ہے انکار نہیں کرتا ہے چھپا رہا ہے چھپا رہا ہے اور کی فرزند رسول چھپانے کا مطلب کیا ہے کہ چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ اہل اور ناہل کو دیکھنا جاتا ہے یہ غلاموں کی گفتگو ہے آقاوں کی نہیں تو مامون نے کہا کہ دیبل تم کو سطوت سلطانی بھی ڈرانا سکی اور تم کو ہماری حیبت کا بھی قیال نہیں آیا کہ جب ہم یہ کہ رہے تھے قصیدہ سناو تو تم نے انکار کر دیا دیبل نے قاموشی سے کہا کہ امیر اگر فرزند رسول اجازت دیں تو میں پڑھنے کو تیار اس لیے کہ قصیدہ اب میرا نہیں ہے ان کے لیے کہ چکا تو ملکیت ان کی ہے کہ کتنی بڑی منزل ہے یہ قصیدہ میرا نہیں ہے نظر ان کی ہو چکا ہے قصیدہ مالکی ہیں اس لیے میں انکار کر رہا تھا اگر یہ اجازت دیں پڑھتا ہوں ارشاد سرمائے امام مرزانے کے پڑھو اور ایک مرتبہ دیبل نے شروع کیا مدار سوایات خلط من تلاوت ومنازل وحی مقعر الارسات جہاں وحی پر وحی آ رہی تھی وہ مکان اداس ہو گئے جہاں قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جا رہی تھی وہ گھر کھنڈر ہو گئے اور اس کے بعد دیبل کہتا ہے بڑا طویل خصیدہ ہے یہ دیبل کہتا ہے کہ میں نے بے اقتیار جب یہ شیر پڑھا کہ آلو زیاد حصول کی اولاد بازاروں میں آگئی دیبل بیان کرتا ہے کہ میرے امام نے پکار کے رونا شروع کیا میرے امام نے پکار کے رونا شروع کیا اور میں اسی طرح سے آگے بڑھ رہا تھا سیدہ کو آواز دیتے ہوئے فاطمہ اٹھو دیکھو تو کہ آسمان کے تارے کیسے زمین پر ٹوکے پڑے ہیں فاطمہ فاطمہ آکھ فراد کے کنارے دیکھو کہ تمہارا بچہ کس طرح سے پیاس کے عالم میں طلب رہا ہے اور اس کے بعد اس کے بعد دیبل نے یہ کہا کہ ہائے وہ امام کہ جس کے بچوں کی قبریں بھی ایک جگہ نہ بنے ہائے وہ امام جس کے بچوں کی قبریں بھی ایک جگہ نہ بنے اور اس کے بعد دیبل نے کہا قبورن بے کوفانن و اخرا بے تیبت و اخرا بے فقن نالہا سلواتی و قبورن بے بطن نہر من جن بے کربلا معرسہم فیہا بے شت فراتی و قبرن بے بغداد لنا نفس زکیہ تضمن ہر رحمان و بالغرفاتی کسی کی قبر کربلا میں ہے کسی کی قبر خوفے میں ہے کسی کی قبر بغداد میں ہے دیبل بیان کرتا ہے جب میں یہاں رک گیا تو ایک مرتبہ امام نے کہا دیبل ایک اور شہر کا اضافہ کر لیں و قبرن بے توسن یا لها من مصیبتن الغریب لقبر مشہد مابی موسیقی موسیقی